اسی طریقے سے شجاعت اور اطاعت ایک ساتھ جوانی ہوتے ہیں اطاعت کے لیے دل کا نان ہونا ضروری ہے شجاعت کے لیے دل کا ساتھ ہونا ضروری ہے تو سختی اور نرمی ایسا تو نہیں آتاکتی کہ آدمی اطاعت بھی کرے آدمی اطاعت بھی کرے اور آدمی شجاعت بھی کرے تو اطاعت اور شجاعت جوان نہیں ہوتے لیکن جس ذات میں جوان ہو جائے کچھ کا نام ہے ابباس اب ابباس میں اطاعت بھی ہے ابباس میں شجاعت بھی ہے شجاعت ملی علی سے یہ اطاعت کس سے ملی کبھی سوچا کبھی اس نقطہ نظر سے بھی سوچا کہ بھائی علی بہت بڑے شجاعت ہے بہت بڑے شجاعت ہے تو علی کی بہادری ابباس کو بیراسط میں بیت گئی یہ جو اطاعت تھی معلوم ہے حسین نے کہا اٹھو اٹھ گئے حسین نے کہا بیٹھو بیٹھ گئے حسین نے کہا قریب آؤ آگئے حسین نے کہا چلے جاؤ چلے گئے بھائی یہ ابباس کا کردار ہے یہ کہاں سے آیا ام البنین ابباس کی باہ جب دھلن بن کر آئی صاحب ریاض کے حوالے سے یہ جنگلہ کر رہا ہوں تو دھلن ہے نا ناکے کے اوپر ایک کجاوہ ہے سجا ہوا دھلن کا اس میں حضرت ام البنین اسلام اللہ ہایا رہا تشیر فرمائے ناکہ بچھایا گیا دستور ہے دنیا کا دنیا کا دستور ہے کہ جب دھلن آتی ہے تو بڑی بوڑیاں استغبال کے لیے نکلتی ہیں بنی حاشل کی بوڑی عورتیں ام البنین کے استغبال کے لیے دروازے پہ آئیں ام البنین کجاوے سے باہر آئیں اور آنے کے بعد تم پیڑیوں اس طرف روح نہیں کیا آئیں آئیں اور علی کے گھر کی چوکھٹ کو چومنے لگیں یہ ہے ام البنین علی کے گھر کی چوکھٹ کو چومنے لگیں بنی حاشل کے عورتوں نے کہا ام البنین یہ کیا کر رہی ہو تو روح کے فرمانے لگیں فرمانے لگیں کہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا تھی اور اس چوکھٹ نے مجھے کیا بانا لیا کہنے لگیں عورتیں ام البنین اب وہ تو بیٹھ جاؤ مسند پر کہا نہیں پہلے مجھے بتلاو کہ میرے شہزادیں کہاں بھائیں کہا ام البنین ام البنین کی شہزادوں کو پوچھ رہی ہو کہاں کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے ان کے علاوہ کوئی اور بھی شہزادیں اتفاق یہ تھا کہ جی دن ام البنین گھر میں آئی آئے دونوں شہزادیں بھی بار تھے اپنے خجرے میں لیٹے ہوئے تھے ام البنین داخل ہوئی دائنہ ہاتھ ہوتا ان کے پاؤں پہ رکھا پائنہ ہاتھ ہوتا ان کے پاؤں پہ رکھا اور وہ کے کہنے لگی شہزادوں کو پہ رکھا ہے کہاں کیا ہوتا ہے کانیز بن کے آئے ہوں یہی وہ کردار تھا جو ابباس میں منتقن ہوا چملے کو چملے سے ملا لینا چملے کو چملے سے ملا لینا یہی کردار آیا ہے ابباس میں ہوتے پہ رکھا ہے آشون کے دن آخری مرتبطہ ہوا کہ ایک مفتبہ حسین میں آ gewد عمر عبدیسان یہ ہوا کہ ادھر سے حسین جائیں گے اور علی اکبر جائیں گے ادھر سے عمر عساد آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا نہ ادھر سے کوئی اور ہوگا نہ ادھر سے کوئی اور ہوگا ادھر سے عمر عساد چلا اس کا بیٹا چلا ادھر سے حسین چلے علی اکبر چلے جیسے ہی ذرا آگے بڑھے تھے حسین نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کی مڑھ کر دیکھا تو دیکھا کہ عباس تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے سر کو جھکائے چلے آ رہے ہیں حسین رک گئے کہنے لگے عباس عباس دہے تو یہ ہوا تھا نا کہ وہ آئے گا اس کا بیٹا آئے گا میں جاؤں گا میرے بیٹا جائے گا یہ تم کیوں جا رہے ہو تو ایک مطلب عباس رونے لگے کہاں مولا ذرا غور سے دیکھے پیچھے دیکھے ساعت کتا جگہ مولا مطلب عباس